لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ صحابر لانم کے درمیان بات چلی کہ بہترین عورت کیا ہے سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف فرما تھے جب نبیلی صاحب نے پوچھا کہ علی بتاؤ بہترین عورت کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کہ عبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آتا ہوں جنانچہ وہ گھر گئے اور گھر جا کر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خاتون جنت سے یہ سوال کیا کہ بہترین عورت کیا ہے انہوں نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے انہوں نے آ کر یہ جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبیل اسلام نے خوشی کا اضار فرمایا اور فرمایا فاطمہ بیدہ تو منی فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے تو سب سے بہتر عورت وہ ہے نہ غیر محرم کو خود دیکھے نہ غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے بچائے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ جو خاتون جنت تھی انہوں نے تو مرتے ہوئے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے کیوں؟ جنازہ تو کپڑے میں لپتا ہوتا ہے فرمانے لگی اس لیے کہ اگر کہ کپڑے میں لپتا ہوتا ہے مگر دیکھنے والوں کو قد قامت کا مطابقہ پتہ چلتا ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ غیر مردوں کو میرے بارے میں اتنا ہی پتہ چلے اس لیے میرا جنازہ رات کے انہیرے میں نکالا جائے اور مجھے فوراں دفن کر دیا جائے پھر اس بچی کی جب عمر بیس سال ہو جائے تو ماں باپ کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے جیسے ہی جوڑ کا خامن ملے بچی کا فوراں نکاح کر دینا چاہیے شادی کر دینے چاہیے بعض جگہوں پہ ایک مسئبت آ گئی ہے کہ جی بچی کو ڈگری مکمل کروانی ہے اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے ہیں اس نے کمپیوٹر ڈیزائنر بننے ہیں ویب ڈیزائنر بننے ہیں فلاں بننے ہیں اور اس میں پھر کئی مرتبہ اپنی بچیوں کو بیرون ملک بھی پھیج دیتے ہیں اب جو بچی رہنے والی ہے لساکہ کی اور اکیلی پڑھنے کے لئے چلی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی میں وہاں ہوسٹل میں رہتی ہے اور وہاں پر سارا دن ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں تو ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے سکون کیسے ہوتا ہے کہ وہ بچی وہاں پر محفوظ ہوگی ان بچیوں کے لئے بہت مشکلات ہوتی ہیں چنانچہ اگر ان کے اندر کے حالات معلوم ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ ان کو بھیج کر غلطی کرتے ہیں اکثر بچیاں وہ کسی نہ کسی گناہ میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہو جاتی ہیں تو بچی کے لئے عزت و عصمت کی حفاظت افضل ہے بنیس پر یونیورسٹی کی تعلیم کے کہ وہ جا کر اکیلی پائے ہمارے مشاہد نے لکھا ہے کہ عورت یا تو خامند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر عورت قبر میں محفوظ ہوتی ہے ان دو جگہوں کے علاوہ عورت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی تو اس لئے جب بچی ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو جتنا جلدی ہو اس کی شادی کر دی جائے ہمارے عقابر اس بارے میں اتنی سختی کرتے تھے کہ اگر کسی دعوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کی بیٹی جوان ہو گئی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس بندے کے کونے سے پانی نہیں پیا کرتے تھے کہتے تھے ہم تو اس کے کونے سے ہی پانی نہیں پیتے اس نے بیٹی کو گھر کیوں بٹھایا ہوا ہے شادی کیوں نہیں کر رہا ہے جو بچی عزت و عبرو کی حفاظت کرتی ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ مشہور واقعہ ہے سارا شہر کے لوگ دعا مانگ رہے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی ایک نوجوان لڑکے نے اپنی والدہ کی چادر پکڑ کے دعا مانگی اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں تبھی زنا کی بدکاری نہیں کی میری اس پاک دامن ماں کا واسطہ بارش اتا فرما اللہ نے فورا بارش اتا فرما دی ہمارے ہاں بھی ایک خاتون گزری ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھی اس کا نام پڑ گیا تھا بی بی پاک دامن تو پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو رد نہیں فرماتے تھے پھر جو بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے عام طور پر اس کی ازدواجی زندگی بھی پڑی کامیاب ہوتی ہے شریعت کا فیصلہ ہے اتتیباتو لطیبین پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں الخبیشاتو للخبیشین خبیش لڑکیوں کے لیے خابیش لڑکے ہوتے ہیں یعنی اگر خباست ہوگی تو خامد بھی ویسے ہی ہوگا نیکی ہوگی تو خامد میں بھی نیکی ہوگی تو ایسی بچی جو اپنے عزت و عابو کی حفاظت کرنے والی ہو اس کی ازدواجی زندگی بھی ہمیشہ بہت اچھی گزرتی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں خامد اپنی بی بی کی غر غلطی کو معاف کر دیتا ہے کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا پیسے کا نقصان ہو جائے کوئی اور گتا ہی ہو جائے جو بھی غلطی ہو خامد یقیناً معاف کر دیتا ہے مگر بی بی کے کردار کی غلطی کو خامد معاف نہیں کرتا تو اس لیے جو بچیاں اخلاقی غلطی کر بیٹھتی ہیں پھر ان کو اکثر و بیشتر طلاق ہو جاتی ہے تو کامیاب عزت و عزت زندگی کے لیے پاکدامنی کی زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے اور جو پاکدامن عورت ہو قیامت کے دن اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے جو کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ پاکدامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو دیکھو دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی عزت ملی اور بدکاری کی زندگی گزارنے سے دنیا میں بھی زلط ملتی ہے اور آخرت میں بھی زلط ملتی ہے دنیا میں زلط تو یہ کہ جب لڑکی سے کوئی ایسا گناہ ہو جو اخلاقی طور پر ہے تو اس پہ تانہ بھی ہوتا ہے اس کے ماں باپ پہ بھی تانہ دیا جاتا ہے اور ابھی شاید ایک آر دن پہلے میں نے کسی بیان میں یہ بات کی کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے قوم کی طرف آئی تو قوم حیران تھی کہ یہ بچی تو اتقاف میں بیٹھنے والی اتنی نیکی کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بچی یہ کمارپن میں اپنا بیٹا لے کے کیسے آگئی تو انہوں نے کہا یا اخت حارون اے حارون کی بہن مَا كَانَ أَبُوكِمْ رَأَسَو تمہارا باپ بھی بدکار نہیں تھا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَةِ اور تمہاری ماں بھی بدکار عورت نہیں تھی تو دیکھو بات مریم سے کرنی تھی لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے بھائی کو بھی نپیٹ لیا اور ماں باپ کو بھی تذکر کر دیا تو لڑکی سے جب بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس کی خاندانی عزت پر حرف آتا ہے ماں باپ کی بدنامی ہوتی ہے تو لڑکی کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے اتنی محبت سے پالا پوسا رکھا گھر میں یہ بڑے ہو کر ان کی عزت بڑھانے کی بجائے کہیں ان کی زندگی پوسا رکھا گھر میں